اسلام علیکم ناظرین ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد مہر آپ سے مخاطب ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکی ہے کل سیمی فائنل میں ہم نے نیوزی لینڈ کو ہرایا اور بہت اچھی جیت تھی پاکستان کی تقریبا پانچ گندے پہلے ہی ہم نے حدف حاصل کر لیا اور بہت ہی آرام سے پاکستان فائنل میں کالیفائی کر گیا ہے ویسے سیمی فائنل تک آنے میں ہمیں بہت ہی مشکل ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا ایک ہفتہ پہلے تک تو ہم سوچ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ہماری ٹیم سیمی فائنل بھی کھیلے گی اور آج ما شاء اللہ ہماری ٹیم فائنل میں پہنچی ہوئی ہے اور سب سے پہلی فائنلسٹ ہے ابھی انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون سی ٹیم فائنل میں پہنچے گی لیکن پاکستانی اوریڈی ریلیکس ہیں کیونکہ وہ فائنل میں پہنچ چکے ہیں اب فائنل سنڈے کو کھیلا جائے گا اور ہمیں آج معلوم ہو جائے گا کہ فائنل میں ہمارے ساتھ کون سی ٹیم آئے گی انڈیا آئے گی یا انگلینڈ آئے گی ان میں سے جو بھی ٹیم آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پاکستانی قوم کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی قوم کی تو سی ٹیم فائنل کی بھی عبیدیں نہیں تھی اس دفعہ ٹیم سے ایسا لگتا تھا کہ ہماری ٹیم سی ٹیم فائنل سے پہلے ہی پاکستان واپس آ جائے گی تو پاکستان کی جب ٹیم سی ٹیم فائنل میں پہنچی تو ہمیں وہ والی خوشی ملی اس دفعہ کے جو ورلڈ کپ جیتنے کی خوشی تھی تو سمجھیں ہم نے ورلڈ کپ جیتنے کی خوشی تو حاصل کر ہی لی سی ٹیم فائنل میں پہنچ کے اور اس کے بعد ہمیں دوسری بار جو خوشی ملی وہ یہ ملی کہ ہم نے سی ٹیم فائنل بھی جیت لیا اور ہم فائنل میں پہنچ چکے ہیں تو یعنی آپ سمجھیں کہ ہم تو دو بار ورلڈ کپ جیتنے کی خوشی حاصل کر چکے ہیں اور اگر ہم سنڈے کو خوشی حاصل کر لیں گے اور اگر سنڈے کو فائنل نہیں بھی جیتتے تو ہماری لیے یہی بہت ہے کہ اس دفعہ ہماری ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے ویسے آپ کو اگر میری پچھلی ویڈیو یاد ہو تو میں نے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بابر اور رزوان کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے وہ ان کی بنتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہی ورلڈ کلاس اس وقت بیٹس مین ہے ہماری ٹیم میں ہم بابر کی وجہ سے ہی ہماری ٹیم کو دنیا اس وقت ریکنائز کر رہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں بابر جیسا بیٹس مین موجود ہے ہاں اس کے اوپر تھوڑا سا برا وقت آیا ہوا تھا وہ آوٹ او فارم چل رہا تھا پرفارم نہیں کر پا رہا تھا کچھ کیپٹینسی میں بھی مسٹیکس ہوئیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آ کے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے پلیئرز کو چھوڑ دیں اور ان کے اوپر بیجا تنقید شروع کر دیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ٹی وی چینلز پہ جو ایکسپرٹس بٹھائے جاتے ہیں وہ کرکٹرز بٹھائے جاتے ہیں جو یا تو ٹیم میں شامل نہیں ہوتے یا جو ریٹائرڈ ہو گئے ہوتے ہیں اگر وہ کرکٹر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ٹیم کی اچھائیاں ہی بیان کرتا رہے گا ان کی تعریفیں ہی کرتا رہے گا تو ٹی وی چینل کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اینکر کا تو دل ہوتا ہے کہ بھئی مسالہ ڈالا جائے شوہ میں پلیٹ ڈریسنگ روم میں یہ کرتا تھا ایسا کرتا تھا یہ ان کو مسالہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کے ان لوگوں کو لا کے اپنے شوہ میں بٹھا دیں اگر آپ دیکھیں تو شویب ملک صاحب کو شوہ میں بٹھایا جاتا ہے اس میں سے بٹھایا جاتا ہے کہ ایسا فیل ہوتا ہے ٹی وی چینلز کو کہ شویب ملک کی اس وقت مجودہ ٹیم سے ایک ٹرسل ہے کیونکہ شویب ملک نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے ایک ٹویٹ کر دی تھی اور اس ٹویٹ کی وجہ سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شویب ملک صاحب کو شوہ میں بٹھایا گیا تاکہ وہ اور تنقید کریں گے اور شوہ کی ریٹنگ بڑھے گی پھر اگر آپ دیکھیں کسی ٹی وی چینل پہ آپ کو وہاں بھی آس صاحب کے ساتھ ساتھ محمد آمیر نظر آئیں گے محمد آمیر جو ہے وہ بورٹ ٹائم سے ٹیم سے باہر ہیں اور وہ پاکستانی کرکٹ بورٹ پہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کسی ٹی وی چینل پہ آپ کو احمد شہزاد بھی نظر آئیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی چینلز کو مسالہ دے سکتے ہیں اس وقت پہ کیونکہ ان کو کسی نہ کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے اس وقت ٹیم کے جو کھلاڑی گیم ہیں یا کیپٹن سے اختلاف ہے یا کسی کو پاکستان کرکٹ بورٹ سے اختلاف ہے تو وہ اس اختلاف کی وجہ سے ٹی وی چینلز کو وہ مسالہ دے دیتے جو ان کو چاہیے ہوتا ہے ایسے لوگ آپ کو ٹی وی چینل پہ بہت ہی کم نظر آئیں گے جو ٹیم کے حق میں بات کرتے ہیں یا ٹیم کی مخالفت میں زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ اس سے ٹی وی چینلز کی رینڈنگ نہیں آتی لیکن ہوتا کیا ہے کہ عوام ان کی تنقیز سن کے ساتھ خود بھی کیری ہو جاتی ہے تھوڑا سا ہم لوگوں کی یاد داشت بھی کمزور ہوتی ہے ہم اپنے کھلاڑیوں کا مورال ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں ہاں کچھ چیزوں میں غلطیاں ہوئی ہیں جیسے کہ سیلیکشن میں غلطی ہوئی ہے یا کیپٹینسی میں غلطی ہوئی ہے لیکن جس وقت ٹیم پاکستان واپس آ جائے اس کے بعد اس کے خلاف یا تو کوئی ٹرینڈ بنائیں یا اس پہ اپنی آواز جس ذریعے سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھائیں اور اپنا اتجار ریکارڈ کروائیں تاکہ اس نہ کی چینجنگ کی جائیں ٹیم میں لیکن جس وقت تک ٹیم ہماری میدان میں موجود ہے اس وقت تک ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور بابر اور رزوان ایسے کھلاڑی ہیں جن کی ایسے کوئی غلطیاں نظر نہیں آتی اگر وہ کہیں پہ شرگل کرتے نظر بھی آ رہے تھے تو وہ اس وجہ سے شرگل کر رہے تھے کہ آوٹ آ فارم تھے اور دنیا کا بڑے سے بڑا کھلاڑی بھی آوٹ آ فارم ہو جاتا ہے گرکٹ میں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اس کھلاڑی کو اس کا جتنا بھی ماضی ہے وہ سب بھلا دیں اس کی جتنی پرفارمنسز رہی ہیں اچھی وہ سب بھلا دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اس ٹائم پہ ہی اپنے پلیئرز کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اچھے ٹائم پہ تو سائی دنیا ہی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے بابر جس وقت ریکارڈز بنا رہا تھا نمبر ون بنا ہوا تھا یا رزوان ریکارڈز بنا رہا تھا اور اچھی رینکنگ پہ تھا تو ساری دنیا ہی ان کی تعریفیں کر رہی تھی صرف ہم پاکستانی نہیں کر رہے تھے پوری دنیا تعریفیں کر رہی تھی لیکن جس وقت ان پہ برا وقت آیا تو اس میں کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اصل چیز یہ ہے اور اس وقت پاکستانی قوم بھی اکثریت جو ہے اپنے پلیئرز پہ تنقید کرتی پائے گئی تو یہ نہیں ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ پاکستانی ٹیم نے بہت ہی اچھا کھیل پیش کیا ہے اور جیسا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو برا کھیل صرف ہم نے ایک میچ میں کھیلیا اور وہ زمبابوے والا میچ ہے وہ اتنا ہائلائٹ اس لیے ہو گیا کہ زمبابوے ایک چھوٹی ٹیم تھی اس وجہ سے وہ اتنا ہائلائٹ ہو گیا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری ٹیم بہت ہی گندہ کھیلی ہے ٹی ٹوئیٹی ورلڈ کب میں جبکہ انڈیا والا میچ بھی بلکل لڑکے ہم آ رہے تھے بلکل لاش بول تک میچ کیا تھا اور پھر ہم آ رہے تھے اور زمبابوے والے میچ میں ہاں ہم گندہ کھیلے تھے اور وہی میچ ہے جو ہماری بری پرفارمنس تھی لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہم سارے میچز ہی جیتے آ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے بلکل بھی کہ ہماری ٹیم ٹی ٹوئیٹی ورلڈ کب میں برا کھیل رہی ہے اور جس طرح ہم نے سیمی فائنل میں کھیلا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف اور جس طرح نیوزی لینڈ کو ہرایا ہے بلکل یہ ون سائیڈیڈ میچ شروع سے ہی لگ رہا تھا نیوزی لینڈ کو ون ففٹی ٹو پہ بلکل روک لیا ٹیم نے اور پھر اس کے بعد بابر اور رزوان کی ہنڈرڈ پلس کی پارٹنر شیف دونوں نے ففٹیز کی اور اچھے رن ریٹ سے ففٹیز کی اور ایک اچھی جو ون تھی وہ پاکستان کو دلائی اور پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے اب بس یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کو اپنی ٹیم کو اور بیک کرنا چاہیے اور کہ پاکستان کا جس کے ساتھ بھی فائنل آئے انڈیا کے ساتھ آئے یا انگلینڈ کے ساتھ آئے پاکستان جیت کے آئے پاکستان کیونکہ تیرہ سال بعد ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچا ہے اس سے پہلے جب پاکستان ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچا تھا تو پاکستان فائنل جیت کے پاکستان آیا تھا تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان تیرہ سال بعد فائنل میں پہنچا ہے تو شاید ہم فائنل جیت کے ہی آئیں تو اگر انڈیا کے ساتھ میں چاہتا ہے تو ہم جیت جاتے تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک تو ہم فائنل جیتیں گے ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا دوسرا یہ کہ ہم انڈیا کو ہرا کے فائنل جیتیں گے تو یہ دو بہت بڑی بات ہیں لیکن اگر ہم فائنل ہارتے ہیں اور انڈیا سے ہارتے ہیں تو یہ دکھ بھی ڈبل ہو جائے گا بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا اس چیز کا کہ ہم انڈیا سے ہارے بنیس پر اس کے کہہ کر ہم انگلینڈ سے ہار جائیں فائنل میں تو شاید ہمیں اتنا دکھ نہ ہو جتنا انڈیا سے ہارنے پہ ہو تو دونوں چیزیں یہ ہیں لیکن جو بھی ٹیم آ جائے انشاءاللہ ہمیں پوری امید رکھنی چاہیے کہ ہماری ٹیم فائنل میں بھی اچھا کھیلے گی اور پاکستانی ٹیم جو اس وقت ہے بہت ہی اچھی اور بہت ہی مضبوط ٹیم ہے اور اس ٹیم کو یہ ٹیم انگلینڈ کو بھی ہرا سکتی ہے اور انڈیا کو بھی ہرا سکتی ہے اگر اس ٹیم کو خطرہ ہے تو اپنے آپ سے ہے کہ یہ گندہ کھیل خود پیش نہ کریں اگر یہ گندہ کھیل خود پیش نہیں کریں گے تو ان کو نہ اس وقت انگلینڈ کی ٹیم ہرا سکتی ہے ہماری ٹیم ماشاءاللہ سے اتنی شرونگ ٹیم ہے اس وقت پاکستان کی اب دیکھیں آج جو انڈیا اور انگلینڈ کا میچ ہے ان میں سے کون سی ٹیم آگے آتی ہے اور اس کے بعد سنڈے کو فائنل ہے پھر اس پہ بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ پوری دعائی یہی ہے کہ پاکستان اس دفعہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتے اور ٹروفی پاکستان دوبارہ آئے تیرہ سال بعد ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی پاکستان دوبارہ آئے اس ویڈیو کو یہی آئند کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ سے شیئر کریں اور اگر آپ میری یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو فالو کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ سے شیئر کریں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ